تو دوستو یہ رشیا کی بنائیو ٹائفون کلا سب مارین جو ہے پانسو چوہتر فیٹ لونگ اور شہتر فیٹ وائیڈ جس کی اٹھتیس فیٹ ہے آئیڈ دوستو اٹھالیس ہزار ٹن پانی جتنی جگہ لیتی ہے جو قریب پیتیس ہزار گاڑیوں کے برابر ہے یہ پانی کے اندر سے بھی نیوکیلر بیلاسٹک میزائلز کو فائر کر سکتی ہے وہ بھی ٹونٹی میزائلز جو پورے کے پورے کانٹینینٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی ہے اس سب مارین کو بنا ہے سوویٹ یونین نے اس میں آرام سے ایک سو ساٹھ بندے بھی رہ سکتے ہیں نارمل کنڈیشنز پہ یہ پانی کے اندر چار مہینے تک بھی رہ سکتی ہے مگر حالات خراب ہونے پر یہ پانی کے اندر ایک سو چالیس دن تک بھی رہ سکتی ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں اس کے انر اسٹرکچر کی اس کے اندر دو لونگ سلینڈرز ہوتے ہیں جن کا چھے پیک بلڈ کی طرح ہوتا ہے اور ٹینگ دس چیمبرز میں ڈوائیڈڈ ہوتی ہے مطلب ایک ٹینگ میں دس سیگمنٹس ہوتے ہیں تو دوسری ٹینگ میں بھی دس ہی ہوتے ہیں اس کے اندر رہنے کے لیے روم اور ورک آؤٹ کے لیے جم بھی ہوتی ہے اور پاور جنریشن کے لیے ایک رییکٹر اور ٹربائن بھی لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر ٹورپیڈو اور میزیلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو اس کے آگے والے ایسے میں لگی رہتی ہیں اور یہ چیمر کریو میں مرس کے لیے رکھا جاتا ہے اور ہمیں تو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بھی چاہیے ہوگی جو اپنلی پانی میں تو بلکل بھی نہیں ہوتی تو پھر سمجھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہوگی پانی کے اندر آکسیجن بنانے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں پہلا اور زیادہ استعمال کیا جانے والا طریقہ الیکٹرولائسز جس میں الیکٹرسیڈی کے مدد سے آکسیجن بنائی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے کنٹینرز کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس میں ایک کیمیکل ایڈ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے پوٹیشیم ہیڈرو اکسائیڈ پھر جیسے الیکٹرسیڈی اس سولیشن سے پاس ہوتی ہے جس میں کیتھوڑ کے اندر آکسیجن بننے لگتی ہے اور پھر ان دونوں کو الگ الگ کنٹینرز میں کمپریس کر کے رکھا جاتا ہے یہ سسٹم قریب روزانہ 4000 لیٹرز آکسیجن بنا سکتا ہے اور پھر بچیوی ہیڈرو جن کو پانی میں شوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دوسرا طریقہ اس کے اندر دو بڑے سالٹ کے بندلز ہوتے ہیں جس کے بیچ میں آئرن کو رکھا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی رسٹیڈ آئرن کو برن کرتے ہیں تو پھر آکسیجن نکلتی ہے یہ طریقہ صرف ایکسٹریم کنڈیشنز میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی دوسرے فیول کی ضرورت نہیں پڑتی سبمرین کو ساری پاور ایک نیوکلئر ایک در سے ہی ملتی ہے ڈیزل سبمرین لگاتا ہے ایک ہفتہ چلنے پر پانچ ملین لیٹر ڈیزل خرچ کرتی ہے دو لاکھ اورس پاور کے ساتھ تو پھر کمنڈ میں بتائیے ایسے ایک ہفتہ چلانے پر یورینیم کتنا لگے گا